یا عمر بالمعروف و نحی ان المنکر کسی معصوم کا فریضہ ہے یا کسی مولانا کا فریضہ ہے کسی مجتحد کا فریضہ ہے نہیں آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ مبلغ اسلام ہیں سفیر اسلام ہیں عمر بالمعروف و نحی ان المنکر ہر بندے کے اوپر کیا ہے واجب ہے کہ کبھی بھی حقائق جو تاریخی حقائق ہیں جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے دشمن ہیں جنہوں نے جناب سیدہ کو عذیت کی جنہوں نے جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کے دروازے کو جلایا ہم اپنے بچوں کو ضرور بتائیں اپنی محفل میں بتائیں اپنی جگہوں پہ بتائیں ان کو پتا ہونا چاہیے اگر آج ہم اتنا آگے چلے جائیں کسی کو نہ بتائیں کل ہماری نسلیں ہمارے بچے ان چیزوں کو جب بھول جائیں گے تو شاید وہ دین سے بھی خارج ہو جائیں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب پوری امت میں بعد اس پیمبر افضل ترین شخصیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس آیت میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے ازا ازا کے معنی ہے جب اس وقت یقا یق تین معنی ازا کے ہیں جب اس وقت یقا یق دو سو بیس مرتبہ یہ لفظ جو ہے قرآن حکیم میں آیا ہے کیلہ اس کے معنی ہے کہا گیا وہ کہا گیا یا کہا جائے یہ انچاس مرتبہ آیا ہے فورٹی نائن دفعہ اس کے بعد وہاں لفظ ہے لا تفسدو تم فساد نہ کرو لا تفسدو لا کیوں کہ پیچھے گزر چکا ہے تفسدو تم فساد یہاں تفسدو آئے گا تو کرو لا آئے گا تو نہ کرو یہ چار مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے پھر اس کے بعد آیا ہے لفظ الارد ارد کے معنی کیا ہے زمین یہ چار سو تری پن مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے لفظ ارد جو ہے چار سو تری پن مرتبہ قرآن حکیم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے پھر اس کے بعد لفظ آیا ہے قالو انہوں نے کہا تین سو اکتیس مرتبہ آیا ہے قالو انہوں نے کہا تین سو اکتیس مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے اس کے بعد والا لفظ ہے انہ ما انہ ما کے معنی ہے سوائے اس کے نہیں سوائے اس کے نہیں ایک سو اٹھارہ مرتبہ آیا ہے پھر لفظ آیا ہے نحنو 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 کے معنی ہے ہم سب مرد یا عورتیں دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے نحنو یہ 65 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر اس لفظ کا تقرار ہوا ہے آخری لفظ کیا ہے مصلحون مصلحون اسلح کرنے والے یہ قرآن حکیم میں دو مرتبہ استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ پھر آج اس کی ہم اول سے اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے انشاءاللہ جب ہم آدھا پارہ پڑھ لیں گے فاضل کو پتا ہے کہ پھر آپ لوگوں سے بھی ہم ترجمہ کروائیں گے یعنی یہ مت سوچئے کہ آپ فارمیلٹی کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں آپ کو قرآن حکیم سیکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو رحمان اور رحیم ہے الف لام میم حروف مقتعات میں سے ہے ذالق القتاب یہ کتاب لا رئیبہ اس کے اندر لا رئیبہ نہیں شک فی ہے اس کے اندر حدن حدایت ہے للمتقین متقین کے لیے اب متقین کی نشانیاں کیا ہیں اللہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ غیب پہ ایمان رکھتے ہوں وَيُقِيمُنَ السَّلَاةِ نماز کو قیم کرتے ہوں وَمِمَّا رَضَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق کے طور پر دیا ہے انفاق کرتے ہوں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا انزلا الیک اور یہ لوگ ایمان رکھتے ہوں ان چیزوں پر جو نازل کی گئیں الیک حضرت کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جیسا کہ قرآن حکیم ہے وَمَا انزلا مِن قَبْلِك اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پہ جو کتب نازل کی گئیں ان پہ ایمان ہو وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُؤْقِنُونَ اور آخرت کے ساتھ بھی نہ ایمان ان کو آخرت کے اوپر یقین ہو ایکان رکھتے ہوں اُلَائِكَا پھر ان کو اللہ نے درجہ کیا دیا ہے فرمایا ہے یہ سارے کام اگر کون شکیل کرتا ہے تو اُلَائِكَ عَلَى حُدَمْ مِرَبِّهِمْ یہی لوگ بلکہ یہ جم شکیل کے ساتھ جتنے بیٹھے ہوئے کرتے ہیں تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی فلح پانے والے ہیں اِنَا الَّذِينَ قَفَرُوا سَوَاعُنْ عَلَيْهِمْ اَعَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے انقار کیا کفر کیا حبیب برابر ہے اَلَيْهِمْ ان کے اوپر اَعَنْذَرْتَهُمْ انزار کریں ان کو ڈرائیں اَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ یا نَا ڈرائیں لَا يُؤْمِنُونَ ایمان لانے والے نہیں ہیں ختم اللہ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْئِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ان کے قانوں کے اوپر مہریں لگا دی وَعَلَى عَبْسَارِهِمْ غِشَاوَ اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا یا آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا وَلَهُمْ عَضَابٌ عَظِيمٌ ان کے لئے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے عذابِ عظیم تیار کر رکھا ہے وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْجَوْمِ الْآخِرِ میرا حبیب لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور کیا ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ درحالاکہ یہ مؤمن نہیں ہیں جھوٹ بول رہے ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ یہ بات کر کے کیا کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے ان کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر کیا ہے اپنے نفوس کو یا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور یہ شعور نہیں رکھتے فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُمَ رَضَ اللہ بڑھاوا دیتا ہے زیادہ کرتا ہے اس بیماری کو کیوں؟ کیونکہ یہ بیماری کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیوں دردناک عذاب ہے؟ بِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ ان کی کفر بیانیوں کی وجہ سے جھوٹھی باتوں کی وجہ سے ان کو عذاب کے اندر ڈالا جائے گا وَإِذَا كِي لَا لَهُمْ آج کی آیت اور جب کہا جائے لَهُمْ ان کے لئے یا ان کو لَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْزِ زمین میں فساد نہ کرو قَالُو تو وہ سب کے سب کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُو مُسْلِحُونَ سوائے اس کے نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو مسلح ہیں ہم فساد نہیں کر رہے تو یہ آخری آیت جو ہے اس میں آج اگر ہم میں آپ سب اپنے آپ کو دیکھیں ہم بھی ایسے کہتے ہیں جب ہمیں کوئی بزرگ بڑا کہے کہ بھئی یہ غلط کام نہ کرو نہیں کبلہ ہم تو اچھا کام کر رہے تھے تو یہ لوگ بھی جو منافقین تھے یہ بھی ایسے کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو غلط کام نہیں کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ آدات خصلات صفات ہم میں منتقل ہوئی ہیں ان لوگوں کی جو کہ ہم سے پہلے گزرے ہیں اور ہم پاکستان میں ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہمسائیگی میں انڈیا بھی ہے ایک زمانے میں ہم ایک تھے ایک ہی ملک تھا ہمارے اندر تقریباً وہی چیزیں جو ہم وہاں دیکھتے تھے لوگ ہندو سکھ کرتے تھے ہم نے اپنے اندر وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں آج بھی آپ ہمارے جتنے بھی تہوار ہمارے ہوتے ہیں چاہے وہ آج کل مذہبی ہوں یا پھر ہمارے نجی تہوار جو ہوتے ہیں شادیاں وغیرہ تو اس کے اندر 99% ہم جو ہے ہندوانہ اور کیا ہے سکھوں کی اور ان لوگوں کی جو بہت پرست ہیں ان کی رسوم پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے مذہبی تہواروں میں بھی بہت ساری چیزیں ان سے ہم لیتے ہیں اور ان کے اوپر ہم کیا ہے عمل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد حدیث ایک آپ میں سے کوئی بیان فرمائے تو انشاءاللہ پھر آگے جاتے ہیں رسول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا علی میرے بعد تمام لوگوں سے افضل ہے جو شخص انکار کرتا ہے بے شک وہ کافر ہے پیمبر گرامی اسلام کی حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پوری امت میں بعد اس پیمبر افضل ترین شخصیت ہیں فمن ابا فقد کفر جس نے انکار کیا تو وہ کیا ہے کافر ہو گیا یعنی منکر ہوا تو کافر ہو گیا تو امیر المؤمنین کا مقام عزت شرف عزمت یہ ہے اسی لئے ہمارے فقہ جب غیبت کی بحث کرتے ہیں تو اس کے اندر آیت اللہ العظماء آغا خوئی رحمت اللہ علیہ نے غیبت کی مقاسب محرمہ کے اندر جب غیبت کی بحث آئی ہے تو اس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ جو بھی امیر المؤمنین کا دشمن ہے تو وہ کیا ہے اس کی غیبت کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ باطنی کفر رکھتا ہے ظاہری طور پہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن باطنان وہ کیا ہے کافر ہے ہمارے نزدیک مکتب اہل بیت کے نزدیک بلکہ یوں کہوں کہ یہ مکتب مکتب رسول ہے نہ مکتب مکتب اہل بیت ہے اہل بیت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے دین کو لیا اور اس کو آگے لے کے گئے تو یوں کہوں کہ مکتب رسالت میں دین مبین اسلام جو دین اسیل محمدی ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے چاہے جتنا بڑا بھی اپنے آپ کو مسلمان یا کسی درجے پہ کہے امیر المؤمنین کی ولایت کا انقار کرتا ہو یا امیر المؤمنین کو فقط ماننا نہیں ان کی بات کو نہ مانتا ہو تو پھر وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو ایسے بندے کی غیبت کی جا سکتی ہے اب آتے ہیں زیارت وارثہ کی طرف تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو جنہوں نے زکاة کو ادا کیا اور ادا کرتے رہے آج یعنی ہم گواہی دیتے ہیں وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ آپ وہ ہیں جو نیک کاموں کا حکم دینے والے ہیں امام حسین علیہ السلام کون ہیں اشہد انقا قد اقمت سلاتا وآتائت زکاة وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحَيْتَ عَنِلْ مُنْقَرْ امام حسین علیہ السلام کی ذات اتنا بڑا مقام ہے حضرت کا کہ امام کیا ہیں نیکی کی دعوت دینے والے امر بِالْمَعْرُوفِ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والے امام علیہ السلام نے آخری وقت میں بھی مختلف خطبات دیئے مختلف مقامات پہ حضرت رکھے لیکن آخری وقت بھی امام نے لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دی بلائی کہا کہ آ جاؤ اب بھی تو اب اگر آ جائیں گے اتنا بڑا نقصان کرنے کے باوجود میں تمہیں معاف کر دوں گا یہ کس کی صیرت تھی پیمبر گرامی اسلام نے ان کے باپ دادا کو بڑوں کو ابو گرامی اسلام کون تھا ابو سفیان جنہوں نے حضرت سے جنگیں کی اور سب سے بڑا نقصان جو حضرت کا ہوا جناب حمزہ کی شہادت تھی حضرت حمزہ سید شہدہ پیمبر گرامی اسلام جناب حمزہ کی وفات پہ جب مدینہ میں تشریف لائے تو عورتیں جو ہیں اپنے اپنے شہیدوں کے اوپر گریا کر رہی تھی حضرت نے فرمایا کہ کاش کوئی ہوتا جو آتا مجھے آکے حمزہ کا پرسہ دیتا گویا پیمبر گرامی اسلام کو ایک تو بہت زیادہ تکلیف میں تھے اور دوسرا حضرت نے یہ بھی بتایا کہ گریا کرنا شہید کے اوپر بدعت نہیں ہے بلکہ یہ فطرت ہے فطرت انسانی کا تقاضہ ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی ایسی تکلیف آتی ہے تو پھر انسان گریا کرتا ہے لہذا حضرت کی صیرت پہ امام حسین اس طرح چلے وہاں حضرت نے ابو سفیان جیسے انسان کو جس نے حضرت کو بہت عذیت کی کئی جنگیں کی حضرت نے حکم پروردگار سے ان کو معاف کر دیا اور فتح مکہ کے بعد پھر حضرت نے کہا کہ دو آپ کے پاس اپشن ہیں یا قابط اللہ میں پناہ لے لو یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لو تو جو کسی جگہ پر ان دونوں جگہ میں سے کسی ایک میں لے گا تو امان میں ہو گا جو نہیں لے گا تو اسلام میں نہیں آنا چاہتا بعض لوگ ہمارے جو اس روایت کی تحلیل کرنے والے ہیں تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت نے دو آپشن کیوں دی ہے بعض لوگ شاید بطو کی پوجا کرتے تھے بعض لوگ حضرت کو نہیں مانتے تھے قابط اللہ کو نہیں مانتے تھے ہو سکتا ہے ان کے لئے یہ فطری چیز بھی ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو قبول کرتا ہے ایک بندہ کسی ایک مکتب کو مذہب کو چھوڑتا ہے دوسرے مذہب پہ آتا ہے تو کئی دن لگتے ہیں کبیج کھول دیتا ہے اسی طرے یہ بھی بات تھی کہ یہ لوگ جو ہیں تاکہ ان کو دکت نہ رہے جہاں چلا جائے اور دوسرا یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ خود حضرت دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہیں جو کہ خالق کائنات کے گھر میں پناہ لیتے ہیں کون ہیں جو اپنے بڑے کے گھر میں پناہ لیتے ہیں بہرحال جو بھی چیز تھی حضرت نے معاف کیا اور امام حسین نے اسی صیرت پہ عمل کرتے ہوئے کربلا میں عمر بالمعروف کا حکم دیا آئین نیکی کی طرف ونہی ان المنقر کی بھی حضرت نے وہاں پیغام دیا لوگوں کو بتایا کہ میرے قتل سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں میرے ساتھ لڑائی سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں اب بات آخری یہ ہے کہ آیا عمر بالمعروف ونہی ان المنکر کسی معصوم کا فریضہ ہے یا کسی مولانا کا فریضہ ہے کسی مجتحد کا فریضہ ہے نہیں آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ مبلغ اسلام ہیں سفیر اسلام ہے عمر بالمعروف ونہی ان المنکر ہر بندے کے اوپر کیا ہے واجب ہے کہ ہر بندہ اگر کہیں دیکھتا ہے کوئی بندہ نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو دعوت دے اگر کوئی برائی کر رہا ہے اس کو روکے لیکن اس کے کئی طریقے ہیں انسان کبھی ہاتھ سے کر سکتا ہے کبھی زبان سے کر سکتا ہے کبھی عمل سے کر سکتا ہے لیکن اس کے موارد بھی ہیں مواقع بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ ایسی جگہ پہ جائے اور عمر بالمعروف ونہی ان المنکر کرنا شروع کر دے جہاں اس کی اپنی عزت ہی خطرے میں پڑ جائے تو وہاں اس کو کیا چاہیے اس کے لیے اتنا بہتر ہے کہ اس اگر غلط جگہ ہے اور یہ نہیں روک سکتا وہاں سے اٹھ کے چلا جائے اس کے اندر شریک نہ ہو بعض لوگ یہ نکتہ بہت حساس ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ وہ بھی تو شیعہ ہیں مومن ہیں یا وہ بھی مسلمان ہیں یا آہل سنت جو ہوتے ہیں تو یہ وہ جو ہے ہم اپنی عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں حق کا نام لیا جاتا ہے ارادہ باطل کا کیا جاتا ہے یعنی کلمہ حق سے ارادہ کیا جاتا ہے باطل کا ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر اس کو ختم کرتے آگا محسن حکیم کے زمانے میں بغداد کے اندر ایک جناب سیدہ ظہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں وہاں ایام فاطمیہ میں مجلس رکھی گئی تو بڑے بڑے پوسٹر لگایا گئے جیسے ہمارے ملک میں بھی لگا جاتے ہیں کہ چلیں چلو چلو بغداد چلو جناب سیدہ کو پرسہ دینے کے لئے آگا حکیم نے فتوہ یا حکم جاری کر دیا کہ اس پروگرام میں جانا حرام ہے لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ کی جدہ طاہرہ ظہرہ سلام اللہ علیہ کی مجلس ہے تو حرام کیوں ہے آگا حکیم نے کہا کہ کچھ دن ساری اخراجات اور اس کو ارینج بریٹش امبیسی نے کیا تھا برطانیہ کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر خرچہ کیا تھا تیار کیا کسی بندے کو کبھی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ مولوی کو ڈریک پیسے دیے جاتے ہیں نہیں کئی وسیلوں سے اس خطیب تک پیسے پہنچائے جاتے ہیں لیکن اس کو مقصد بتایا جاتا ہے تو انہوں نے کہا بریٹش امبیسی نے اس کو ساری پلاننگ کی تھی اس مجلس کی تو بندوں کو بھی انہوں نے پیش کیا آگائے حکیم نے اس کے اندر چار بندے تھے یعنی چوتھے بندے کو جا کے پیسے ملے وہ کون تھے مولانا تھے چار لوگ تھے جو تھا سنی شیعہ فساد کرانا چاہتے تھے وہاں بغداد کے اندر ایسی باتیں کی جائیں جس سے فساد شروع ہو جائے پورے ملک میں خانہ جنگی ہو جائے تو آئے حکیم نے منع کیا اور یہ بھی جو ناظرین سنیں گے ہمارے اس بات کو یہ بھی میں کہوں گا کہ کبھی بھی حقائق جو تاریخی حقائق ہیں جناب سیدہ زہرہ کے دشمن ہیں جنہوں نے جناب سیدہ کو عذیت کی جنہوں نے جناب زہرہ کے دروازے کو جلایا ہم اپنے بچوں کو ضرور بتائیں اپنی محفل میں بتائیں اپنی جگوں پہ بتائیں ان کو پتا ہونا چاہیے اگر آج ہم اتنا آگے چلے جائیں کسی کو نہ بتائیں کل ہماری نسلیں ہمارے بچے ان چیزوں کو جب بھول جائیں گے تو شاید وہ دین سے بھی خارج ہو جائیں ہمارا اگر اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو دو تین باتیں ہیں ان میں ایک بات سیدہ کا احترام ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کا تو لہذا کبھی کبھی سیدہ کیا ہے حق ہے جو رادو بحل باطل اس سے کیا ہے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی بریٹش امبیسی تاکہ فساد ہو جائے تو آخر میں میں دعا گو ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے اس سیکشن میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری مدد کی یہ سسٹم جس کے ذریعے یہ پروگرام جا رہا ہے اس کی مدد کی اس کے آغاز گر ہمارے دو بھائی جو کہ مانچسٹر میں ہوتے ہیں نور رضا اور مبشر صدیقی اور یہاں ہمارے بڑے صدیقی صاحب جو جامعہ کے ٹرسٹی بھی ہیں اللہ ان صاحبان کو اسی طرح ہمارے بھائی سید علی ذلقرنین اسی طرح ہمارے برادر زہدی صاحب جنہوں نے اس سیکشن کے لئے ہماری مدد کی شیخ آمر حسن اور ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی ہے اللہ تعالی ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ان کے مرہومین مرہومات کو خالق جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو جہاں ہم لوگ تشریف فرمائے جو کچھ ہم نے کہا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہمارے لئے زخیرہ آخرت اللہ تعالی ان کو قرار دے جو لوگ ان دنوں میں انڈیا کے رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کا مقام عالی ہے متعالی فرمائے اسی طرے سید علی زرکرنین صاحب کے چھوٹے بھائی وینٹی لیٹر پہ ہیں دعا ہے کہ خالق کائنات بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء قامل و آجل عطا فرمائے اللہ تعالی ان سعداد کی مونہ سعداد کے شریف لوگ ہیں اللہ تعالی ان سب کے گھروں میں اپنی برقات رحمات کا نزول فرمائے خالق کائنات سے دعا ہے کہ اس ادارہ کے ٹرسٹیز علماء جو دنیا سے چلے گئے ہیں بے لخص قبل قاضی صاحب ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے وہ مومنین مومنات جنہوں نے کسی بھی شکل میں کبھی بھی جامعہ کی مدد کی ہے دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے جو موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے جن لوگوں کا ہم نے تذکرہ کیا ان کے مرہومین آمین